ملک کی تاریخ رقم کرنے والا یعنی تاریخ رقم ہوگی اس کیس کے فیصلے سے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا بہت ساری جگہوں پر جہاں حکومتی حلقے میں پریشانی پائی جارہی ہے کیونکہ جس طرح کی سماعت ہوئی اس سے تو ایسا لگتا ہے جس طرح حکومتی وکلا کے پاس اس طرح کے دلائل نہیں تھے موجود جس سے وہ یہ جسٹفائے کر سکے کہ جو جے آئی ٹی نے مواد پیش کی ہے جو مٹیریل ہے اس کے اوپر کوئی سوال اٹھ سکتا ہے وہ ان کے روئیے کہ اوپر بات کرتے رہے وہ اس بات پر ضرور بات کرتے رہے کہ دوبارہ تحقیقات ہونی چاہیے مزید تحقیقات ہونی چاہیے یہ خط ایڈ نہیں کیا وہ خط ایڈ نہیں کیا لیکن مٹیریل کے اوپر سوال اٹھانا اور اس کو غلط ثابت کرنا نہ ہو سکا فیصلہ آئے گا اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کروں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب یہ پینما کیس چھوٹا موٹا کیس نہیں تھا یہ ایک ایسا کیس تھا جہاں ملکی وزیر آزم اور صرف ملکی وزیر آزم نہیں ان کے پورے خاندان کے اوپر سوال اٹھ رہا تھا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آپ کو شہر اقتدار میں ہوا کیسی لگ رہی ہے کیا آپ کو سیاسی ہوا سے محسوس ہو رہے ہیں کس طرف جا رہا ہے معاملہ انیکہ شہر اقتدار کا ویسے تو موسم آج گل بڑا سوہانہ ہے لیکن سیاسی موسم کافی بدل رہا ہے وہ سوہانہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ملکی تاریخ کے کرپین کے سب سے بڑے سکینڈل کی جی ایٹی کی جانب سے تحقیقات کے بعد پھر سپریم کورٹا پاکستان نے انصاف کے وہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے وزیر آزم نوازشیر صاحب اور ان کے بچوں کو پورا موقع دیا اور پانچ روز تک مسلسل سمات ہوئی کہ وہ اس جس رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہے تھے اور جو کچھ اس رپورٹ جی ایٹی کے رپورٹ کے اندر مزید چیزیں سامنے آئیں اور پہلے جن الزامات کے وجہ سے جی ایٹی کو تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا اگر اس سے متعلق اگر حکمران خاندان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں تو وہ آ کر پورٹ میں پیش کر دیں لیکن بدکسندی سے یا حیران کن طور کے اوپر تمام تر دستویزات کا اور منی ٹریل کا فراہم کرنے کی دعوے دار شریف خاندان کوئی بھی ایسا تھو ثبوت ان پانچ روز کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے فیصلہ محفوظ ہو چکے اور ہمیں امید ہے کہ آئینہ اور قانون کی مطابق فیصلہ آئے گا جس سے ملکی تاریخ نئی ایک تاریخ رکم ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سمات جاری تھی تو یہ پانچ روز بہت ایکٹیو تھے گدشتہ ہفتے ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی اور جمعہ اور ہفتے کی دن بھی کچھ ڈیولپنٹ سوئی تھی جب پرائیم نیسٹر نواشیر صاحب کو اس بات پر قائل کیا گیا تھا اور انہیں نے گرنٹی دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ آئے گا وہ اس کو قبول کریں گے بہاظر آئی نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ یہ وقت گزرنے کے بعد پارٹی کے مختلف لیڈر کے ساتھ بھی پرائیم نیسٹر کی مشاورہ جاری رہی اور کچھ اور شخصیات کے ساتھ بھی مسلسل وہ رابطے میں رہے انہیں دو باتوں کے بڑے کنسرن تھے پہلے بات تو اس کے اوپر وہ قائل تھے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر ناہلی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ایسے اس سے نمٹنا کیسے ہے کیسے اس کو فیس کیسے کرنا ہے چونکہ مسلمین نونز بہت ڈیمیج ہوگی پرائیم نیسٹر کی ناہلی کی صورت میں تو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور پرائیم نیسٹر ہاؤس پرائیم نیسٹر کو پرائیم نیسٹر ہاؤس چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ جیٹی روڈ کے ذریعے لاہور جائیں گے اور ان کا بھرپور تمام راستے میں استقبال کیا جائے گا عوامی رابطے بڑھائے جائیں گے عوامی ریلیوں کو انعقاد کیا جائے گا تاکہ پرائیم نیسٹر اور مسلمین نون جو اس فیصلے سے ڈیمیج ہوئی ہوگی اس کو ڈیمیج کنٹرول کے لیے ایفرٹس کی جائیں گی تو یہ ایک سامنے ہوگا لیکن اس کے ساتھ پچھلے چار پانچ روز کے دران مختلف شخصیات کے ساتھ اور مقتدیر حلقوں کے ساتھ پرائیم نیسٹر کے جانب سے رائے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک بات کا مطالبہ کر رہے ہیں مسلسل کہ اگر وہ ناہل ہو جاتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں اس فیصلے کو اس بات کی گرنٹی دی جائے کہ اگر وفاقی حکومت آئین اور قانون کی روشنی میں نئے انتخابات کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے اور نئے انتخابات کی جانب بڑھتے ہیں تو انتخابات کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اس کے بعد انتخابات ہونی دی جائیں گے شفاف طریقے سے انتخابات ہوں گے جو بھی حکومت بنانا چاہے گا بننے دی جائے گی اس بات کی گرنٹی دی جائے ادھشتہ چار پانچ روز کے دران مسلسل مختلف شخصیات سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور انہیں کسی حد تک اس بات کی یقین دھانی بھی کروائی گئی ہے کہ جو کام ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اس کے بعد دوسرا معاملہ جو آگے بڑھا کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے پرائم نسٹر کے بہت قریبی شخصیات وہ بہت پر امید ہیں کہ سارے معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا تو میرے نے یہ بڑی اچھمبے کی بات تھی مسلسل اس پر کام کیا کچھ جاننے کوشش کی کہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے چونکہ راستہ تو آئین اور قانون نے اپنا بنانا ہے دستویزات کی روشنی میں بیانات کی روشنی میں وہ درمیانی راستہ اس بات کو تصور کر رہے ہیں اب اپنی مائنڈ میکنگ کر چکے ہیں اگرچہ ان کی پیٹیشن میں یہ پریئر نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے ہی ہیں مسلسلہ پرائم نسٹر ان کے ساتھی اگر سپریم کورٹ پاکستان کچھ ایسا فیصلہ دے دے کہ یا تو معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھیجوا دے وہ تیع کر لے کہ پرائم نسٹر کی ناہلی بنتی یہ نہیں بنتی اور ساتھ ہی معاملہ نیب کو بھیجوا دیں کہ نیب اس پر کاروائی کریں تو یہ بھی انہیں قابل قبول ہے اس صورتحال سے بھی وہ نمٹ سکتے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ سے تیاری کر کے اپنے آپ پر پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو درمیانی راستہ کہہ رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ شاید یہ درمیانی راستہ نکلے جو کہ گرچہ قانون کی روشنی میں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ آیا ہے اسی گزشتہ روز چیئرمن ایسے سی پی زفر حجازی کی گرفتاری نے بخلاہٹ پیدا کر دیا حکومتی صفوں کے اندر پرائم نیسٹر ہاؤس کو یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ ایف وی اے کے ذریعے اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ ان کی زمانت کینسل نہیں ہونی چاہیے وہ اپنا زادانہ کام کرتے رہیں جب ان کی پہلے انہوں نے بوری زمانت حاصل کی تھی اس دوران بھی خلاقی طور کے اوپر انہوں نے ادھا چھوڑنا چاہیے تھا انہوں نے ادھا نہ چھوڑا اہم حکومتی شخصیت کی بیکنگ کے اوپر انہوں نے اپنے کام جاری رکھے لیکن الٹی میٹری گزشتہ روز ان کی گرفتاری ہوئی ہے بہت بڑا امپیکٹ آئے گا چودی شگر میلز کے اندر جو منی لانڈنگ کا معاملہ تھا اس کی تحقیقات بھی دوبارہ ہونی ہیں لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہے ریکارڈ کی ٹیمپننگ کا سیونٹی فور کی کلاس سکس کے مطابق جو سات سال تک کی قید کا معاملہ ہے زفر حجازی صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اور یقیناً اس کے بعد وہ لوگ جو زفر حجازی صاحب نے اکیلا یہ فیصلہ نہیں کیا تھا ایسی سی پی کے اندر کمیشن فیصلہ کرتا ہے بعد دوسرے لوگوں تک بھی جائے گی اور پھر ان لوگوں تک بات جائے گی جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ ریکارڈ تبدیل کروایا تھا تحقیقات بند کروائی تھی تو وہ بھی ایک بہت مشکل ہے باقی سارا معاملہ ایک طرف جو ہدیبیہ پیپر مل لندن کے فلیٹس منی ٹریل ثابت نہ کرنا لیکن چودری شگر ملز کا معاملہ بھی ایک بہت خطرے کی علامت ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج بن گئے آنے والے دن بہت سے سنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا مسلم قانون کو چودری نصار صاحب بدستور نراز ہیں دیکھتے ہیں جو اور باقی ان کے ارکان ہیں وہ کس طرح ریکٹ کرتے ہیں لیکن ہم پر امید ہیں جو مختل لوگوں سے بات ہوئی کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ آئین آر قانون کے مطابق ہونا چاہیے چھیک ہے اچھا رہا ساب چار سے پانچ فیصلے آنے کی توقع ہے یعنی فیصلوں کے چار سے پانچ ڈیسیزنز ہو سکتے ہیں جس کے اندر سے ایک یہ کہا جا رہا ہے معاملہ ناب کو بھیجوا دیا جائے ایک کا جا رہا ہے نہ ہیلی کر دی جائے لیکن ناب کو معاملہ بھیجوانے والا ہے اس کے بارے میں تو سپرین کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے آلڑی یہ کہہ چکی ہے کہ ناب کا اعداد تو ایسا لگتا ہے کہ سب فوت ہو چک ہے یا اس کی کام کارکردگی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ایسے میں یہ والا آپشن جس کو پی ایم ایل این درمیانی راستہ کہہ رہی ہے یہ تو بڑا دور دراز کا معاملہ نظر آتا ہے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ایک وزیراعظم کا ناب میں کیس چل رہا ہو تب بھی یہ درمیانی راستہ ہے دیکھیں میں وائلڈ گیسنگ نہیں کرتا ججمنٹ کے حوالے سے ویسے کیا حکومت سمجھ رہی ہے جمینی راستہ نکلے گا نہیں نکلے گا فیکٹس ہیں کچھ اس پورے کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ پانچ ججز نے ہرنگ کی اس کی دو ججز نے کہا پرائم میرسر صادق اور امین نہیں ہیں تین ججز نے کہا just stop short of saying this رک گئے انہوں نے کہا جی اب ہمی ریکنسیڈر کرنا ہے کسی حد تک کنونس تھے لگی رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ریکنسیڈر کرنا ہے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم اور گورنمنٹ کو دیا انہوں نے بار بار کہا کہ ہم نے آپ کو ٹائم دیا جی ایٹی بنا دی اس میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ تیہ ہوئیں اب باقی تین ججز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے دو ججز کا فیصلہ درست تھا کہ نہیں تھا صحیح ان کا تو فیصلہ تبدیلی ہوگا کوئی کہ وہ فائنل ججمیٹر ان دون رو کی باقی تین نے یہ decide کرنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ agree کرنا ہے یا disagree کرنا ہے ایک تو یہ پہلو میں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف بھیجنے والی جو چیز ہے وہ اس پہ decide ہو جائے گی وہ اگر اگری کر جاتے پہلے دو سے وہ declare کر دیں گے سادق اور امین نہیں ہے سپیکر کے پاس وہ چلا جائے گا ریفرنس چلا جائے گا سپیکر اس کے بنیاد پہ تیس دن میں فیصلہ کریں گے نہیں فیصلہ کرتے الیکشن کمیشن کے پاس آٹومیٹکلی وہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جب دکلیر ہو جائے گا باسر ترسل کے تحت ان کی پور نائے اہلی دکلیر الیکشن کمیشن کر دے گا سپریم کورٹ نے صرف سادق اور امین کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے تین بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پرائم میسٹر نے فیس کرنی ہے اس میں جو فیکٹ سائیں سامنے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوایی باتتی ہیں لیونگ بیونڈ مینز یہ جی ایٹ نے کہا ہے اپنی فائنڈنگ میں سارا جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک دنائل سٹرونگ دنائل کمپلیٹ ہونے کے بعد کل دلائل وہاں تک تک نہیں آیا تھا بالکل نمبر ٹو مس دیکلوریشن ایف زی ڈ میں تھے اس کے چیرمن تھے سارا کچھ وہ انہوں نے کہیں اس کو ڈیکلیر نہیں کیا اپنے نومنیشن پیپرز میں مس دیکلوریشن یہ ایڈمیٹ فیکٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو یعنی پرائم میسٹر کے جو وکیل تے گورنمنٹ کا کیس تو نہیں ہے پرائم میسٹر کی طرف سے جو وکیل تے ان کے بچوں کی طرف سے پہلے دو ججز نے فیصلہ کیا تھا صادق اور امین کا وہ ہے ان کے بیانات جو کنٹرڈکشن ہے بیانات میں آخری چیز ہے منی ٹریل اور اونرشپ منی ٹریل اور اونرشپ وہ دونوں بھی کوئی ایک کاغذ کل تک نہیں دیا تھا جو چیزیں تھی وہ ان کو درائے نہیں کر سکے یہ فیکٹ ہیں ان چیزوں پہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آیا پرائم میسٹر کی طرف سے وہ ریفرنس اس کا بن جائے گا آٹومیٹکلی وہ اتصاب ادالت میں جائے گا ہوتاہ بیان کی صورت میں کسی اور صورت میں یا ایک نیا ریفرنس وہ بن جائے گا مصدیق ریشن کے اوپر وہ جو صادق اور عبین والی نا اہلی ہے وہ اس پہ بھی ہو سکتی ہے مصدیق ریشن تو سمپل سپریم کورٹ بہت سے فیصلے کیونکہ مصدیق ریشن کے اوپر کہ آپ نے دیکلیر نہیں کی آپ نے ایسٹس پرپرلی اس پہ ڈسکوالی بایس باکول شیخ جید کے بایس ایمینے ہو چکے آلیڈی وہ کہتا ہے یا تو ان کو بہال کر دو یا ان کو بھی کرو ڈسمیس منی ٹریل اور اونرشپ کا جو ایشو ہے وہ بہت سیریست ہے کیونکہ اس میں پوری فیملی لے پیٹی جاتی ہے آپ کہ لیں اس میں مریم بھی آ جائیں گے اس میں حسین بھی آ جائیں گے حسین بھی آ جائیں گے جو میہ نواز شریف اور ایمیجیٹ فیملی ہے اس کا سارا ایٹ سٹیک آ جائے گا ان چیزوں پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ڈار صاحب دوسرے اس میں جو کہلے مین ایلیمنٹ ان کا بیان سب سے امپورٹنٹ جو انہوں نے دیا تھا دوہزار میں جو دیا تھا اپنا ایفیڈیوٹ جس کی بنیاد پہ ان کو وعدہ مافگواہ بنا کے ان کو کیس سے نکال دیا گیا اس پہ آنا ہے کہ آیا وہ بیان ڈار صاحب نے کہا جی میرے سے جبر کے تحت لیا گیا تھا تو کوٹ نے کہا کہ آپ پھر واپس ملزم بن جائیں گے خدہ بھی اگر ٹرائل ہوتا ہے تو ڈار صاحب وہ ملزم بن جائیں گے اگر کوٹ ریلائے کر لیتے ان کے بیان کے اوپر کہ یہ بیان درست ہے پھر تو کسی کی بچت کی کوئی صورت نہیں ہے پھر تو شباز شریف صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو باقی فیملی ہو چونتیس پینتیس لوگ جن کے پنتالیس لوگ جن کے نام پہ پیسے جاتے رہے وہ سارے اس میں آ جائیں گے یہ بسیکلی اس کے فیکٹ ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا اس کوٹ کس طرح سے اس کو دیکھیں چلیے کوٹ جس طرح سے بھی دیکھتی ہے ہونے تمام چیزیں اوبیسلی کانسٹیوشن آئین قانون ان تمام کے اکورڈنگلی اور ایڈ دی اینڈ او دی فیصلہ جو بھی آئے پاکستان کے لیے بہتر ہو کسی شخصیت کے لیے نہیں پورے سسٹم کے لیے بہتر ہو پروپر ڈیموکریسی کے لیے بہتر ہو جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی خطرے میں بڑھ جائے گی ایک شخصیت کی وجہ سے لیکن خطرے کی بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ملک کی معیشت خطرے میں بڑھی ہوئی ہے کیونکہ کرزے پہ کرزا لیے جا رہے ہیں ایک طرف وزارت خزانہ ایک کرزا لیتی ہے تو اس کو اتارنے کے لیے کچھ عرصے بعد دوسرا کرزا لے لیتی ہے وزارت پانی و وجلی نے بھی ان کے نقشے ختم پر چلنا شروع کر دیا وہ بھی ایک کرزا لیتے ہیں تو اس کو اتارنے کے لیے دوسرا کرزا لے لیتے ہیں یہ کرزے پہ کرزا لینا یہ تو کوئی عام شخص بھی اپنے گھر کا اگر کوئی چلانا چاہے تمام سسٹم اس کے لیے بھی کرزے اتارنے کے لیے کرزا نہیں لے گا وہ یا تو وقت درکار ہوگا اسے یا پھر وہ کوئی اور طریقہ کا ڈھونڈے گا نکا کچھ عرصہ قبل وزارت پانی و بجلی کے جانب سے ایک مہم چلائے گئی تھی وہی میرا موقع کہ کروڑوں روپے کی مہم چلائے گئی تھی غلط عداد و شمار کو درستہ بتانے کے لیے یعنی کہ پاور سیکٹر بتایا گیا کہ خسارے سے نکل کر منافع میں آ چکا ہے سرکاری کمپنیاں جو پہلے سات ارب سلانہ خسارہ کرتی تھی وہ پانچ ارہ منافع کماری ہیں بجلی کی وصولییں ستاسی فیصد سے بڑھ کے ترینوے فیصد ملکی تاریخ میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں اس بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہار جاری کے جس کے اوپر دل دکھی ہوتا ہے لیکن ٹھیک سات سے آٹھ ماں بعد ان کے وہ تمام دعوے جنہیں جو آپ نے غلط بیانی کرنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اب وہ آپ کے ہی ایکسپوز ہو گئے غلط ثابت ہو رہے ہیں ہوا کیا ہے وزارتہ پانیو بجلی نے ایک تم گردشی کرزے کے بات کرتے ہیں کہ جو مختلف اداروں کے بجلی پیدا ہوئی سیل کی ریکاوری نہیں ہو سکیے مختلف اداروں کے درمینا ادائیگیاں ہونی ہیں یہ کرزہ ایک جگہ پہ ہے چونکہ ساڑھے چار سرب سے تجاوز کر چکے اس کے طرف ایک اور کرزہ یہ ہے جو موجودہ گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی دور کے اندر پاور سیکٹر کی صورتحال کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے مختلی بینکوں سے کرز لیا گیا تھا اور ایک پھر کمپنی ہم نے قائم کی ہوئی ہے پاکستان پاور ہولنگ کمپنی اس کے پاس یہ کرزہ پار کرتے ہیں ایک سو پچاسی ارب روپے کا وہ کرزہ ہے گنتشی کرزہ الگ چیز ہے بینکوں سے کرز لیا تھا پاور سیکٹر کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے یہ وہ کرزہ ہے اب اس کا وہ مچور ہو گیا اپنے واپس کرنا ہے وہ وزارت پانیو بجلی جس نے سو ارب روپے بچت کا دعویٰ کیا تھا وہ بچت کہا گئی اب کسی کو نہیں پتا وہ وزارت پانیو بجلی جس نے کہا کہ لاسز کم ہو گئے ہیں بجلی چوری پر کابو پایا گیا ہے ہم نے اپنی ریکوریاں بہتر کی ہیں اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو کرزہ کرز مچور ہو چکے جو بینکوں سے کرز لیا تھا وہ واپس کر سکیں اب انہوں نے وزارت خزانہ کو اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کو سمریاں ارسال کی ہیں تین سمریاں بھیجوائی گئی ہیں بنیادی طور کے پر جن کے مجموعی طور کے پر ایک سو پچاسی ایر روپے کا نیا کرز لینے کی اجازت مانگی گئی ہے کہا گیا کہ ہم بینکوں سے یہ کرز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ جو ماضی کا کرز ہے ہم وہ ادا کر سکیں سرکولرڈیٹ بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے اب اس کو حل کرنے کی جانب کوئی نہیں آیا چونکہ اب پنامہ کا مسئلہ اور دیگر سیاسی حلچل پیدا ہو گئی تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا وزارت خزانہ نے اس میں سے ایک سو پچاسی میں سے تیس ار روپے کی جو سمری ہے اس کے ساتھ رضا مندی کا اظہار کیے کہ ٹھیک آپ بینکوں سے یہ کرز حاصل کر لیجئے ہم نے تو چلے جانے اگلی جو بھی گھماری گومنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی جو بھی آئے گا پھر تو اس نے بھگتنے لیکن باقی جو رقم ہے جو ایک سو پچپنا روپے کی اس میں ابھی یہ کہا گیا کہ اب بینکوں سے اس کی شرائط تیع کریں کیا ٹرمز اینڈ کنیشنز ہوں گی کیا مارک اپ ریٹ ہوگا وہ تو باقی رقم کا بعد میں فیصلہ کریں گے بہترین صورتحال سے دو چار ہے پاور سیکٹر اس کے ساتھ ہم نے دو روز قبل ایک مرتبہ اور 65 ملین جورو کا فرانس کی ای 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 ڈی کمپنی ان کی ادارے کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے پاور سیکٹر کو بہتر بنانا ہے ہمیں کرز دے دیئے یہ کرز ہم الگ لے رہے ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے اکاؤنٹس کی یہ حالت ہو چکی ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ہم اپنا سسٹم نہیں چلا پا رہے ہیں اس حقیقت کے برعکس کہ آپ نے دو سال سے ٹیریف کم نہیں کیا نوے اروپیہ مختلف سرچارج کی مدد میں آپ نے اضافی ریکاور کیے اس کے باوجود ہمارے پاس لیکوڈری کے مسائل کا سامنا ہے ایک سو پچاسٹی اروپیہ سے بینکوں کو دائیگی نہیں کر سکتے مزید کرز لیجئے اگر یہ کرز حاصل کر لیتے ہیں ایسیسی نے منظوری دے دی نیا حاصل ہونے والا کرز اور اس کے اوپر مارک اپ وہ دوبارہ سے مختلف سرچارج کی ذریعے بجلی کے سارفین پر منتقل ہوگا یہ بجلی کے سارفین کے ساتھ پاور سیکٹر کے نام کے اوپر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے اس کا ہی نہیں کسی کوئی آڈٹ ہو کسی ملک اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے جو پوری ایکانومی کو بھی سارا پیسہ وہاں پر زیاہ کر رہا ہے عوام سے اضافی وصولی ہو رہی ہیں ہمارا ایکسپورٹ اسی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے کوئی اس کے اوپر کان توجہ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن یہاں پر بہت بڑے لوگ کچھ بیٹھ کے پاور سیکٹر کے اندرے بیٹھ کے مسٹر منجمنٹ کر کے اربوں ارپیہ کا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس سارے معاملے کو اس ویشے سائیکل کو کوئی ایکسپوس کرنے کو تیار نہیں ہے راو صاحب یہ بات سمجھ سے بالا تھا رہے کہ آپ ایک عام سارف پر ہر سارف پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور اتنے سارے ٹیکس لگا رہے ہیں کہ بجلی کا بل ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس کے اندر سے تقریباً آدھا تو ٹیکس ہوتا ہے اور آدھا ایکچول جو بجلی استعمال کی ہوتی ہے بجلی کا ٹیرف اتنا ہائی ہے وہ بات الگ ہے تو اس سے بھی بچت ہو رہی ہے اتنی بچت کے باوجود اگر آپ کرزہ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال میں جا کے یہ کرزہ مچور ہونا ہے تو آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں بجائے یہ کہ تیاری کرنے کے آپ دوسرے کرزے کی تیاری کریں وہ جو پیسہ بچایا جاتا ہے وہ کسی کی جیب میں تو نہیں جا رہا یہ بلکل جا رہا ہوگا اتنی بڑی اگر اس میں ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں بجلی کا یہ جو ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جتنی بجلی کی خپت ہوتی ہے اس کے ایک ایک یونٹ کی یہ ایک ایک پائی وصول کرتے ہیں بلکل چاہے چوری ہو رہی ہے چاہے لائن لاؤسز ہیں لیکن ٹوٹل بجلی جو کنزیوم ہو رہی ہے اس کو برڈن جو پے کر رہا ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں ٹیرور ریشنلیزیشن کے نام پہ ڈالیں اس کو کسی اور طریقے سے ڈالیں اس کو گونڈا ٹیکس کہتا ہوں ٹیرور ریشنلیزیشن وہ بنیادی طور پہ ہے یہ کہ ایک علاقے میں اگر سو کروڑ کی بجلی استعمال ہوئی ہے بلنگ اسی کروڑ کی بن گیا تو وہ بیس کروڑ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دیتے ہیں ٹیرور ریشنلیزیشن کے نام پہ تو وہ پیسہ تو ایک ایک پائی وصول ہے جتنی بجلی ہمیں دے رہے ہیں لوگوں اور جتنے کی خریدار اس سے زیادہ در مہنگی ہمیں دے رہے ہیں اگر سات روپے یونٹ خریدار تو ہمیں دہ سات روپے یونٹ بیجھ رہے ہیں گئر روپے یونٹ بیجھ رہے ہیں لیکن بات یہ کہ یہ کہ یہ سب اچھا کہنے سے یہ ایڈ چلانے سے ٹی وی پہ اس سے تو اچھا نہیں ہوتا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پچھلے کچھ دنوں سے سامنے آرہی ہے جو دھرنے کے ٹائم پہ بھی آئی تھی جب گردشی کرزے چار سو رب اچھانک ادا کیا تھا اس وقت ایک بڑی ریوبرت تھی مارکیٹ میں کہ ایک بہت بڑے میڈیا آؤس اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کوئی ان کے ہیں جن کو ان کو پی کیا تھا پیسے گردشی کرزے بہت زیادہ پیسے پی گیا تھے ان کو زمان داری لگائے کہ آپ ان کو کمپین کے لیے ہمارے پیسے جب جی ایٹی کی رپورٹ ہے اس وقت بھی کہا رہا ہے کہ چار سے دس عرب کے درمیان پیسے اسی گروپ کو کہا گیا ہے کہ آپ حسب منشاہ ان کو دیتے جائیں یہ کمپین کرے ہماری اور آپ نے دیکھا بھی ڈاکومنٹس آیا تو انہوں نے کہا جی گیم چینجر آیا ہے ڈاکومنٹس آیا ہے سارا اس ٹائپ کا ایک سرکمسطانشل ایویدنس بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو ابھی بھی لگتا ہے یہ گردشی کرزے ادا کردے ہیں اور انہوں نے انہی کو دینا ہے جو ان کے حق میں مهم چل مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بجائی طور پر یہ اس لیے یہ لینے کی لینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس کا بقاعدہ نوٹس ہونا چاہیے ہائیس لیول پر پرائی میسروں تو ہی لیں گے آبیسلی وہ تو خود اس سارا حصہ ہیں اس سارے پروسس کا اور انرڈی کے سیکٹر کو خود دیکھتے ہیں بجلی کے سیکٹر کو خود دیکھتے ہیں آج کوئی آنیس آڈیٹر جنل آجائے وہ اس کا آرڈٹ کروا ہے سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہت ضروری ہے جن کو فارق فارق کرنا بڑتا ہے قانون کے ذریعے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی ایکنومک سچویشن پر ٹریڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں برامدات یعنی ایک سپورٹ پاکستان کی اس کے بارے میں کلیرلی کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑی افیکٹ ہو رہی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے لیکن ایک اب ریپورٹ سامنے آئی ہے پچھلے مالی سال کی اس کے اندر ایک خوش خبری ہے اور وہ خوش خ آشاریہ سفر چار فیصد اب یہ اتنا بڑا ہم لوگوں نے اچھا کارنامہ کر دی ہے کہ سفر آشاریہ سفر چار فیصد ہم نے ٹیکسٹائل کی ٹریڈ میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر دی اس کے اوپر تو ہمیں بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے نا یقینا وزیر تجارت اور اس کے بعد وزارتے ٹیکسٹائل کے جو وزیر انچارج ہیں وہ پرائم نیسٹر خود ہیں انہوں نے اس کا کلمدان اپنے پاس رکھا ہے ان کے لئے شاید یہ یقینا پراؤڈ کی بات ہو لیکن ہمارے لیے فاکستانی عبام کے لیے اور ہمارے موشیدانوں کے لیے یہ بالکل خوش آئید نہیں ہے اور بہت الارمنگ سٹویشن ہے اس وقت جب آپ نے ٹیکسٹائل پیکج کی اناؤنسمنٹ کی تین سے ساڑھے تین اروپے کے ریبیٹ آپ دے چکے ہیں پند اندر آرپ کے کلیم جمع ہیں اگر اس کو اس کے اندر شامل کیا جائے تو اس کا مطلب ہے جو ادارہ شماریات نے گزشتہ مالی سال کا جون کا کلوز ہونے کے بعد حتمی فگر جاری کی ہے اس کے مطابق صرف پچاس لاکھ ڈالر نیٹ اضافہ ہوا ہے ٹیکسپورٹ کے اندر اچھا یہ بھی جو اضافہ ہے جو ٹیکسٹ پرائم نیسٹر ٹیکسٹائل پیکج کی تحت انسینٹیو دیا گیا ہے اگر وہ اس میں سے آپ نکال دیں تو پھر یہ نیٹ اضافہ بالکل نہیں بنے گا یہ نیگٹیو � چلا جائے گا تو وہ فگر جو ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے شماریہ ڈیویزن کے اندر جو وزارت خزانہ کے اندر انہوں نے پہلی اسیسمنٹ تو ہر مہینے کی ہو رہی ہوتی آپ کے پاس تو انہوں نے پیکٹ کے تحت اس کو کوئی صحت کیا کہ نیگٹیو بھی منا جائے لیکن جو پلس سائٹ پہ بھی آیا تو وہ صفر اشاریہ صفر چار فیصد ہے ادارہ شماریات کی حتمی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کی ہے جو مالی سال سولہ پندرہ سولہ کے اندر ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی مصنوعات تھی وہ دو اشاریہ چار چار سات ارب ڈالر تھی جو دو ہزار سولہ سترہ کے اندر پچاس لاکھ ڈالر اضافے کے بعد دو اشاریہ چار پانچ دو ارب ڈالر رہی یہ وہ فگرز ہے اس کے بعد جو بریک اپ انہوں نے جاری کیا ہے اس کے مطابق ہماری خام کا پاس کارٹن جان کارٹن کلوتھ اور جو ہمارے ٹاول کی ایکسپورٹ تھی اس میں چولیس فصد تک کمی ہوئی ہے چھبیس فصد سے لے کے چولیس فصد تک کمی ہوئی ہے بیٹ ویر ایکسپورٹ تھی ہماری اس کے اندر پانچ اشاریہ چھے فصد اضافہ ہوا ہے جس نے تھوڑا سا کہیں جا کے ان کو صفر اشاریہ صفر چار کے اندر تھوڑا سا کمپنسیٹ کی ہے اس کے علاوہ کسی شعبے کے اندر تمام ہماری جو ایکسپورٹ تھی ان کی نیگٹیو اس کا امپیکٹ رہا ہے پلان مجود تھا آپ نے اناؤنسٹرمنٹ کر دی لیکن اس کے ساتھ وہ جو آپ نے سٹرکٹر ریفارم جن کی ہم بات کرتے ہیں یہ ٹیکسٹرائل سیکٹر کے اندر جو ٹیکسٹرائل سیکٹر بڑے سالوں سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے اندر ایفیشنٹ مین پاور نہیں لے پا رہے ہم اپنی مشینری کو اپ گریڈ نہیں کر پا رہے ہم ویلیو اڈیشن بہتر طریقے سے نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہمارے پاس لیکیوڈیٹی کا ہمیں مسائل کا سامنا ہے ہمارے اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں جب تک جو اپنی ایف پی آر نے پورے ایک سال تک ان کی جو ریفنڈز تھے وہ دبائی رکھے دو سو اور ایف روپے کے تو اپنی کوئی بھی جو بزنسٹرمنٹ تھا وہ اپنی کپیسٹری کو انہینس نہیں کر سکا الٹی میٹی اس کے سال کلوز ہونے کے بعد اس کی ریفلیکشن اب ہمیں سامنے آ رہی ہے اس کے بعد اب ان کا پلان ہے کہ آئندہ چھ ماہ کے اندر اگر حالات گورنمنٹ کے بہتر رہتے ہیں اور توجہ دے پاتے ہیں اور وزارت خزانہ رقم جاری کر دیتی ہے تو پلان یہ ہے کہ ہم چالیس اروپیر ٹیکسٹائل سیکٹر کو جاری کریں گے لیکن جو ٹرینڈ بن چکا ہے بہت بڑا چیلنج ہے وزارت تجارت کے لیے وزارت ٹیکسٹائل کے لیے کہ اپنے ایکسپورٹ کے اندر ہم اضافہ کر پائیں صحیح ہے اچھا ایکسپورٹ میں اضافہ تو کرنا ہے بڑا مشکل کام لگ رہا ہے راہ صاحب جس طریقے سے چار سال کے اندر کارکردگی ہوئی ہے وہ اضافہ کے بجائے ڈکریس کی طرف چل گئے کہ تو یہ تھا کہ ہم بڑے بزنسمن فرنڈلی کسیم کی گورنمنٹ ہوں گے ہم تجارت کو اور بزنس کو فروغ دیں گے ایسا ہوا تو کچھ نہیں کہا یہی جاتا ہے اب مسلمی نون کے بارے میں کہ یہ تاجروں اور انڈسٹریلیس ان کی اہامی جماعت ہے اور ہمیشہ کسانوں کا بڑا زرک ہو جاتا ہے اس زیادہ تو ان کا بھی بڑا زرک ہو گئے اپٹما والے رو رہے تھے سینیٹری کاملہ کے بیٹے میں کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ٹیکسائل کا قبرستان بن گیا اور ورچولی ان کے جو سربراہ تھے وہ رو پڑے وہاں پہ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا یہ بنائی طور پہ بڑا زیادہ 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 زور تھا جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ جب آپ کمپیرزن میں جاتے ہیں وہاں پہ وہ زیرو ریٹ کے اوپر بجلی اور گیس دے رہے ہیں آپ کو آپ گیارہ روپے پہ دے رہے ہیں کہیں تھوڑی بہت نامینل چارجز وہ لیتے ہوں گے آپ زیرو پہ دے رہے ہیں اسی طرح ان کی ڈیوٹیز وغیرہ جو ہیں وہ اسی طرح سے ریبیٹ وہ پرپرلی دیتے ہیں اگر آپ سے آگے جا رہے ہیں جن کے پاس کپاس ہی نہیں ہے اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس آپ پچھلے سال آپ کو پتا ہے آپ کا زیرکاش ڈکمہ جو کپاس کیا تھا 24% لیسے ہو گیا ابھی بڑا کلیم یہ کر رہے ہیں جی 8% بڑھ گئی ہے اگر نے بھوائی بھی تو تھی نا میچ میں بھی بھی 16% کم ہے جو آپ کے روٹین میں کپاس آپ کی ہوتی ہے تو کسان کا بھی بڑا ضرق ہو رہا ہے ٹیکسٹائل والوں کا بھی بڑا ضرق ہو رہا ہے بات یہ کہ اس کے لیے جو آپ نے پرپر پیکج دیا پہلے ایک سو اسی بلین کا دیا آپ نے پیکج پھر آپ نے اس کو چار بلین ابھی کر دیا ابھی ریبیٹ آپ دینے ابھی آئے ہیں تو ریبیٹ میں بھی آپ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں کبھی کہتے دیں گے کبھی کہتے نہیں دیں گے کبھی نہیں کنسیڈر کریں گے ایک آخری جملہ بول دوں فورن افیرز ٹیکسائل منسٹری بجلی کی منسٹری جن کو پرائی میں سے براہ راز دیکھ رہے ہیں ان کا برا حال ہے چلی ہے برا حال تو اس چیز کا ہے یہ ٹریڈ ڈیفیزٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی اتنی سٹرانگ انڈسٹری جو کہ یہ مانی جاتی تھی ایک سپورٹ کی بیک بون ہے اس کی بھی کمر توڑ کے رک دیا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ ایسی انڈسٹری کی بات کریں گے جو کہ پرائیوٹ سیکٹر میں تو بڑی منافع ہو جا رہی ہے لیکن پبلک سیکٹر میں نہیں کونسی اس کو بارے بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین یہ ایک ایسی سانت ہے جس کی میں بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تو بہت منافع میں جا رہی ہے ایک ایسی سانت ہے جس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے اور کہتے ہیں اگر ڈیمانڈ ہو تو آٹومیٹکلی قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ سانت ویسے ہی ترقی کرتی ہے لیکن پاکستان سٹیل ملز ایسا نہیں کر رہی ہے یعنی پبلک سیکٹر کے اندر جو سٹیل مل ہے وہ ایسا نہیں کر رہی ہے اب اس کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے بس اس کی ارازی کو ٹکانے پہ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں سوہیل صاحب اب کیا ہو فاکی حکومہ نے پاکستان سٹیل مل جو مہانہ ایک رب چالیس کلوڑ پہ خسارے سے دوچار ہے مجموعی طور پر اس کی جو لائیبیلٹیز ایک سو ستر رب سے تجاوز کر چکی ہیں لیز پہ آپ نہیں دے سکے پرائیوٹیزیشن آپ نہیں کر سکے پھر الٹی میٹٹی کچھ حرصہ قبل نیا بورڈ تشکیل دیا گیا تھا کہ یہ بورڈ بڑے پرفیشن لوگوں پر مشتمیل ہے اس بورڈ کے چیر میں نے پوائنٹ کیا گیا انجینئر جبار میمن صاحب کو کہ بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے تو یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے اس پاکستان سٹیل مل کو دوبارہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اٹلیس اپنا مہانہ جو خرچ ہے جو اٹلیس ملازمین کی تنخواہیں وہ نکال سکے بورڈ کی میٹنگ ہوئی بہت اہم میٹنگ تھی ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسا پلان سامنے لے آئیں وہ اپروو ہو جائے اور اس کے بعد مشیل کی بھٹھیوں آن ہو جائیں چلنا شروع ہو جائیں لیکن جو بورڈ کی میٹنگ ہوئی اگرچہ کہ اجنڈا کچھ پہلے سرکولیٹ بھی ہوا تھا ہم نے پہلے سٹوری بھی کی تھی اس کے مطابق ان کا سارا فوکس رہا پاکستان سٹیل ملکی قیمتی ارازی کے اوپر نہ تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ ہے نہ بورڈ اس بات کو توجہ دینے کے تیار ہے کہ جس کمپنی کے آپ بورڈ او ڈریکٹرز ہیں اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے دو سال سے اس کا آپریشن سفر پر جا چکا ہے لیکن آپ اس کے امور چلانے کے لیے زمین بیچنے پر بیٹھے ہوئے ہیں قیمتی ارازی ہے بورڈ کا اندر سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ پرمیسٹر آف پاکستان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان سٹیل ملکی پندرہ سو اکر ارازی کو وہاں پر سی پیٹ کے تحت پاکستانی اور چینی سنتکاروں کے لیے وہاں پر سپیشل اکنومک زون بنانا ہے پندرہ سو اکر ارازی چاہیے اب ایک کاغذی ورک تو ہونا ہے چونکہ یہ نوے سال کیلیز پر زمین دی جانی ہے تو اس کے لیے اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے تو اس بورڈ آف ڈریکٹرز کے جو سارا فوکس رہا اس میٹنگ کے اندر وہ یہ رہا کہ اس کی پرائس کی ایویلیوشن کیا ہونی چاہیے بلاخر انہوں نے پاکستان سٹیل ملکی ارازی کی فی اکر ارازی کی جو انہوں نے جو تخمینہ اس کے اندر لگایا ہے وہ چودہ ملین روپے فی اکر لگایا ہے یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ فی اکر کے اوپر یہ زمین سی پیک کے تحت کسی چینیوں کو پاکستانی سرمایہ کاروں کو انڈسٹیل سپیشل اکنومک زون بنانے کے لیے دی جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک تو اوپن مارکیٹ کے اندر اس زمین کی نرک زیادہ ہیں اور اس سے پہلے پاکستان سٹیل ملکی بورڈ نے ایک سٹڈی کروائی تھی جس کے اندر انہوں نے اکتالیس ملین روپے فی اکر گزشتہ سال ایک سال پہلے کی بات ہے اکتالیس ملین روپے فی اکر اس کی ویلیوشن کی تھی کہ اکتالیس ملین روپے یعنی چار کروڑ دس لاکھ روپے فی اکر اس کی قیمت ہونی چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ پورا پر ایک نیا موڈل بھی دیا تھا کہ آپ نے جس کو بھی سپیشل اکنومک زون کے لیے یہ اراضی دینی ہے ایک تو لمسم آپ یہ قیمت وصول کی لیے اس کے علاوہ دس روپے فی سکیر یارڈ آپ ان سے رینٹ وصول کریں اور سلانہ دس فیصد یہ رینٹ بڑھنا چاہیے یہ مارکٹ پریکٹیس ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اگر آپ نے یہ اراضی دینی ہے لیکن بورڈ کے سامنے یہ تجویز نہیں ہے انہوں نے سیمپل سٹیٹ فارورڈ یہ ریکمنٹ کی ہے کہ چودہ ملین فی اکر اس کی قیمت اراضی کی کافی ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے بھی اراضی دی تھی پاکستان انڈسٹیل پار کو اس کی بھی ابھی تک یہ رقم وصول نہیں کر سکے سپیشل اکنومک زونور بننا چاہیے آپ سٹیل میلز کی اراضی کو آنے پانے دامو آپ فروخت مت کریں اس سے ایڈوانٹیج لیں اور اس ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے بعد یہ پیسہ کہیں زائنی ہونا چاہیے آپ اس کو پینتیس چالیس پرسنٹ مشین اس کی مشینی کو چلانے کا آغاز کریں تاکہ ٹیز جو قومی خزانے کے اوپر مہانہ ایک رب چالیس کروڑ کا بوجھ ہے وہ ختم ہو سکے میں آپ کو بتاؤ کہ جو دور دراز کی زمینے ہیں زرائی زمینے جہاں پر اپروچ بھی اس قسم کی ہے جس طرح اس کے پروچ ہے وہ بھی سمیں گی ہوئی زمینے جو زرائی زمینے ہیں خاص ہوگا دیکھیں یہ جو پدرہ سو اکرڑ ایک تو یہ ابھی پتہ نہیں چللا کہ یہ سباہی حکومت سے فیڈل گورمت خرید دے گی یہ فیڈل گورمت سمجھ دے گی ہماری زمینے ہم نے آگے بیچنی ہے پیسے کس کو بیچنی ہے کس سے پیسے لینے ہیں اگر آپ نے انڈسٹریل زون بنانا ہے تو گورمت اس کو دولپ کر کے دے سکتے ہیں وہاں پہ خود اپنے کبزے میں رکھے یا سباہی حکومت کے اس کو دولپ کرے بہتا سمپل سا حال ہے اس کو بیچنے ویچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہاں پہ اس کو لیز پہ دیں جیسے ہوتا ہے طریقہ کار ایک جو آپ نے انڈسٹریل زون میں دینا ہوتا ہے جیسے طریقہ کار اس کا بنا سکتے ہیں پھر آپ کے انڈسٹریل زون بہت سے پڑے ہیں انڈر یوٹیلائزڈ سندر لینڈ ہے چونیا سٹیٹ پتہ نے کتنی دولپ ہی ہے اتار کا آپ کا پڑا ہے اس طرح سے اس کو کیوں نہیں ہوتیلائز کرتے ہیں اگر آپ نے اسی قسم کی چیزیں کریں پھر آپ کے بہت سے عزیزو اکارب نے بھی انڈسٹریل زون روٹ کے اوپر بہت سے زمینے خرید کرکی ہوئی ہیں دس کلومیٹر بائی ٹونٹی کلومیٹر کے ایریاس خریدے ہوئے ہیں یا اسلام حضر رضی کی ایک ان کے عزیز نے تو وہ بھی یوٹیلائز ہونا ہے کہ سمیل خان کے پاس بھی ایک عزیز نے خرید دیا ہے ان کے زمینے تو وہ بھی یوٹیلائز ہونا ہے تو آپ اس پہ پرٹیکلالی کیوں نظر لگا کر رکھے گئے ہو یہ رہا ہے کہ سٹیل بل کو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے یہ دسپوز آف کر رہے ہیں کسی جندل یا متل کا انتظار ہے ان کو اس کو دسپوز آف کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ کسی چند پہلی بیل آیا چل magnes بند گیا ہے عزیز پیل گیا 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 گیا، جسی سیونیpt پر گیا گیا جواست بند گیا ہے جب وہ سیونیٹ بل پoroگرست کرنا چندگی گیا بند ڈال میرا شکل میں ان کے کو التاک کے پاس دسپوز شرع ہو جادی ہے چاری سرمیں ادا کرنے ہیں ایک سے ایک بڑا دفولٹر ہیں اپنی سرکاری ایٹیٹی اس کو بنانا نی نی چاہتے ہیں اور یہ پندرہ سو ایکر بریدار پر جو زمین تھی اس پر ایک تھی ایک تھی ایک تشاف نظر آتا ہے آپ کو کہ بندیتی ہے کہ ستیل مل کو تالے لگانے ہیں بند کرنا اس پروجیکت کو بڑا ساپ کے دور جب یہ پندرہ سو ایکر زمین اس کی ایک سپنشن کیلئی رکھی گئی تھی یہ بہت بڑا وینچر تا ہے آپ چلائیں اس کو آکے تاکہ ہم اس کو بہتر صورت کر سکے لیکن نیت ٹھیک ہو تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے چلیں کراچی کی بات کرنا چلانے کی بات کرنا تو ایک یہ سیکٹر ہے جو چل کے نہیں دے رہا حکومت کے لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو چلانا دوسری طرف ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں کراچی یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں جس نے بڑے بڑے لیجنز پیدا کیے جس کی تعلیمی میار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملک کی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے لیکن آج کل مالی بہران کا شکار ہے یہ ہر ادارہ حکومتی ادارہ مالی بہران کا شکار ہو رہے ہیں اب تو یہ حال آگیا ہے کہ پی دینے کے لئے جو چیک دیے جاتے ہیں وہ بھی ماؤنس ہو رہے ہیں پہلے بھی بڑا مسئلہ آیا تھا پہلے بھی اسادزہ نے احتجاج کیا تھا کہ ہماری تنخواہیں وہ نہیں دی جاری کنی اپنے وہ بڑے بڑے بہت ہی کنی اہم سوچانے ہیں یہ پہلے تین چار سال سے چیزتی قید ایسا ہے اس کا اپنے انتظامیہ تھی اس نے بہت سے قرارہ شکریہ بھی محاملات اس سے پہلے سنگینا آیا اس سے اپنے ان کے بارے جو لوگ اس سے اختیار نہیں ہیں ان کے انگر چاہیے دوسرا دوسرا سورتحال 70 کروڑ کا اس کا اپنے لون تکرات دیگر虎 اب تک آکے اس میں دوسری پرابلم آگے چل کے جو آنے والی کل کل اس کا کچھ چار سے پانچ عرب کے درمیان اخراجات ہے جس میں سے ون پنٹ ایٹ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا اپنا ریونیو جنریشن ون پنٹ ایٹ بلین اور ون پنٹ سیون بلین ہائر ایڈوکیشن کمیشن ان کو دیتا ہے اب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اپنے فرڈ کے اوپر کٹ لگ گیا تو آگے یونیورسٹریز کو وہ ظاہر ہے وہ مزید نیچے چلا جائے گا تو اس میں بزید پرابلم اس میں آنے والی ہے آگے چل کے یہ بہت سیریس ایشو ہے آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر اتنے ان سینسٹیو ہو جائیں گے اور خاص طور پر کراچی جیسی تاریخی یونیورسٹریز کو کہا جا سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا بڑے بڑے نامی گرامی لوگ وہاں پر پڑے ہیں اور اس کا اب یونیورسٹری کا ہونا اٹسل بہت بڑی بات ہے ہماری چاند دیکھ جو بڑی یونیورسٹریز ہیں ان میں سے جن کے پاس وسائل بہت وافر ہونے چاہیے ان کے پاس زمین ہے ان کو تو ایکسپینڈ ہونا چاہیے اس میں نئے نئے ڈسپلنے آنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑے وہاں پہ آکے لوگ پڑے جس طرح سے باقی انسٹیوشن یہاں پہ ڈیویل پہ اس کے پاس ایجام چاہیے جو بڑی ہے کیونکہ وہ اس کا این رکاوٹ ہے اس سے آپ کا اپنے ریونی جنریشن پہ گوڈے ہیں ہم نے لیکن ہم زکر ایجام کردیا تو اسے کامرشیل کو اس زمین کے پاس کامرشیل واپس منٹر 모양ی گوڈے ہیں آپ کے پاس کو جائیں پر ایجام پاسیشن کامرشیل کو ایک کا سواس پر ایک سا دے دیکھیں پھر آپ کی جس طرح سے دعوید کچی کو بہت دیشتر ہوتا ہے پورا کراچی اس کی بہت فیصے ہوتی ہیں وہ چیزیں پتہ نہیں یہ کس طرح سے کر کے انہوں نے یہاں تک لیا ہے اس یونیورسٹی کو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے سٹیل مل بنانے کی کوشش نہ کریں اس کو کراچی یونیورسٹی اور ایجوکیشن کے حوالے سے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اس میں تو ایسی تین یونیورسٹی کم از گم ہونی چاہیے آپ ایک کا بھی بڑا گرد کرنے پر جا رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کے بارے میں سوہل صاحب دور دور ہاکس بے تک کے علاقوں سے کراچی یونیورسٹی میں جو سٹیونٹس ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں اگر یہ مالی بہران کا اس طرح سے شکار رہی تو ایک بڑی آبادی ہوگی کراچی سے جو کہ عالی تعلیم سے محروم ہو جائے گی تو اس کے مالی بہران کے لیے صرف وصرف وہاں کی حکومت کو ایچی سی کو نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروینچل گورنمنٹ کو مل کے بھی تو کچھ کرنا چاہیے انہیں کہا یقیناً مل کر بہت کچھ کرنا چاہیے اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب اسادزہ کو اور ملازمین کو جو ان کے سیلی کے چیک دیئے گئے جب وہ کیش کرانے کے لیے پہنچے اور بونس ہوئے تو میرے خیال میں اس یونیورسٹی کی انتظامے کے لیے اور اس کے چانسلر گورنمنٹ سن صاحب کے لیے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ کی توجہ جو ایسا تعلیمی دارہ باقی شعبوں کے اندر بدستور کرپشن موجودہ بد انتظامی کے ہم کہہ سکتے ہیں ایک تعلیمی ایسی درسگاہ جس کا اتنا بڑا نام اور بیرون ملک سے سٹوڈنس یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور اس کی مالی حالت ہی ہے کہ اس کے چیک باؤنس ہو رہے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے ایک بڑا ایک فینومنٹ ڈیویلپ ہوئے ہمارے دیگر سرکاری داروں کی طرح میں کرپشن کے سرکاری داروں میں کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے تحقیقات کا سلسلہ بھی ہوا کچھ کی تحقیقات کچھ کی نہ ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ سندھ سے لے کر خیبر پختونخواہ تر ہماری تمام سرکاری سیکٹر کے سرکاری شعبے کی یونیورسٹیوں کے اندر کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز کی انکوائری شروع ہوئی ہیں نیب کے اندر پینڈنگ ہے نیب سکھر کے بات کر لیں نیب کراچی کی بات کر لیں نیب خیبر پختونخواہ کی بات کر لیں نیب پنجاب کی بات کر لیں تمام جگہوں کے اوپر یونیورسٹیوں کی جو ہماری ہائی ریجوکیشن کی ادارے ہیں ان کے اندر کرپشن کے معاملات کی انکوائریہ ہو رہی ہیں وائس چانسلر کے خلاف ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے جس سرکاری شعبہ کی یونیورسٹی کا جب بھی وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آتا ہے اس وقت پولٹیکل بیس کے اوپر اس کی اپوائنٹمنٹ کروائی جاتی ہے جب جو بھی شخص پولٹیکل اپوائنٹ ہو کے آتا ہے تو الٹی میٹری پھر سیندھ کے اندر ویسے آپ کو اس کلچر کا پتہ ہے وہ اس وقت ٹاپس ٹوڈاون اپنی پولیسی کو ریوائز کرتا ہے اپنے مختلوں کو نوازتا ہے پورا یونیورسٹی کا جو فینینچل سیٹ اپ ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھاؤدین زکری یونیورسٹی کا سکینڈل بنے پنجاب یونیورسٹی کے بنے سندھ کے اندر دیگر یونیورسٹیوں کے سکینڈل بنے ان یونیورسٹیز کے اندر کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ چیک باؤنس ہونا شروع گے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں میریٹ پہ تقرری ہو ان کی ایک آڈٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ کو بھی اگر شفاف طریقے سے نظام چل رہا ہو سخت چیک ان بیلنس رکھے بیٹھے اگر جہاں پہ انہیں پھر بھی فنڈز کی قلت ہو اگر شفاف طریقے سے چل رہی ہیں تو پھر ایڈوکیشن کمیشن کو یا فیڈل گورنمنٹ کو یا پروینچل گورنمنٹ کو بلا تاخیر انہیں پیسوں کا فنڈز کا اجراع کرنا چاہیے چونکہ یہی وہ ادار ہیں جہاں سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے ان کے ایک ذریعے سب لوگ پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے لیکن کرپشن کا ایلیمنٹ یہاں سے ختم کرنا ہوگا پھر ہی ایسی صورتحال کا بھی نہیں ہوگی کرپشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو پھر تو ملک سبر جائے گا سسٹم سیدھا ہو جائے گا اور پھر ہم لوگوں کو دوبارہ پینما جیسے کیسز کو فیس نہیں کرنا پڑے گا لیکن پینما کی بات کریں تو پھر وزیراعظم صاحب کی بات آتی ہے وزیراعظم صاحب کی بات کریں تو انہوں نے 31 جولائے کو پشتر کا مفادات کانسل کا اجلاس بلا لیا پتہ نہیں 31 جولائے تک ان کا فیوچر کیا ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ فاتا کا فیوچر پانی گیس ان تمام فیوچر کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے بات ہونی ہے اور دیفنیٹلی فاتا کی ذرا بات کر لیتے ہیں پہلے تو گولا جا رہا تھا صوبوں کی جو محاصل ہے اس کے اندر سے کٹوٹی کی جائے گی اس کے اوپر صوبوں نے بڑا ریاک کیا تھا اب کیا اس بارے میں ڈیسیزن ہوگا پہلے بھی سمری مشتر کے مفادات کانسل کی جلاز میں ٹیک اپ ہوئی تھی اس کے بعد کمیٹی بن گئی تھی اور یہ تیہ ہوا تھا کہ صوبوں کے درمیان میں شاورت کی جائے باہمی اتفاق کے رائے سے کوئی اس کا لاحمل تیہ ہونا چاہیے اکتیس جولائے والا بہت اہم جلاس ہے میری دعا اور خواہش بھی ہے کہ پرائم میسٹر اپنے عدد پر قائم رہیں اس جلاس کو چیئر کریں چونکہ اس جلاس کے اندر جو ایک سمری ہے جو کہ فاتا کی سوشل اور اکنومک ڈیویلپنٹ سے متعلق ہے اگر وہ تخیر کا شکار ہوئی تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے وہاں پر معاملات اور لٹک جائیں گے یہ اہم سمری یہ ہے کہ ایک کمیٹی قائم گی ہوئی تھی جس نے پورا پلان بنایا تھا فاتا کی سماجی اور معوشی ترقی کے لیے جس کے تحت نوے ارہو روپے سلانہ کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کی ہے کہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں صبحوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے قابل تقسیم محاصل سے وہ نوے ارہو روپے فیڈل گورنمنٹ اب بھی اپنا حصہ ڈالے گی وہ جمع کریں اور دس سال کا یہ پلان ہے نو سو ارہو روپے فاتا کے اوپر خرچ ہونے ہیں پھر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو شدت پسندی اور دہشتگردی کی لہرتی ہم اس کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور وہ لوگ جو اب تک وہاں پر شدت پسندی اور دہشتگردی سے متاثر ہوئے انہیں نئے سریعے سے اپنی زندگیوں کو آغاز کرنے کا موقع مل سکے گا تو لہٰذا یہ سمری بہت امپورٹنٹ ہے امید ہے کہ صوبوں کے درمیان کوئی نہ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں اور کسی حد تک وہ قائل ہوئے اس بات کے اوپر تو کوئی ایک راستہ نکل آئے گا مشترک مفادات کانسل کی جلاس میں یہ سب سے امپورٹنٹ سمری ہے اس کے ساتھ پاکستان کے اندر آج تک ہمیں غزائی قلط کا سامنے کی بات کی جاتی ہے پانی کی قلط کی سامنے کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمارے آج تک کوئی نیشنل وٹر پالیسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے پہلی پالیسی ڈراپ کی گئی تھی اس کو دوبارہ منظوری کے لیے پیش ہونا ہے اس کے اندر تمام وہ میرز لئے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آنے والے سالوں کے اندر ہمارے پانی کی ہماری طلب بڑھے گی دستیابی ہماری کم ہونی ہے ہم نے کس طریقے سے پانی کے استعمال کی بچت کرنی ہے کس طریقے سے ہم نے ہمارے وارٹر شیڈز ہیں ان کو امپروف کرنا ہے اور سپیشلی اس پالیسی کے اندر یہ واضح طور پر منچن ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ہمیں کچھ خطرات کا سامنا ہے کہ ہمارا پانی متاثر ہو سکتا ہے افغانستان ڈیمز بنا رہے اس سے کہا گیا ہے کہ اب ایک تنگ ٹینک بنا کر ان سے مذاکرات کی جائیں پاکستان لور اپیری نے اپنے اس رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کے ساتھ ایک اور سمڈی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی بہت امپورٹنٹ ہے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے ملک مختلف علاقوں سے گیس نکلتی رہی لیکن جہاں سے گیس نکلتی سی بدکسنتی سے ان علاقوں کے اوپر رائلٹی ان علاقوں کے نام کے اوپر ملتی تھی لیکن وہاں پر آئی تک کوئی روڈ دک نہیں بنی ان علاقوں کے اندر لوگ لکنیاں جلاتے رہے اب یہ فیصلہ ہوا سمڈی پیش کی جاری کہ ان علاقوں کو گیس دی جائے اس سمڈی پر بہتمی فیصلہ ہونے ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقے کوہارٹ کرہ کے اندر سلانہ چار ارب روپے کی جو گیس چوری ہوتی ہے اس کو گیس چوری کو روکنے کا پورا پلین اس اجلاس میں پیش کی جائے گا وہاں پر ان لیگل نیٹ ورک بھی چکا ہے کوہارٹ کرہ کے اندر وہ سارا نیٹ ورک ختم کر کے سوئی نوڈن کو یہ ہدایت دلوائی جائے گی مشترکہ محفادات کانسل کی جانب سے کہ وہ نیا نیٹ ورک بچھائے ایل این جی تنازہ ہے سندھ حکومت رفاقی حکومت کے درمیان اس کا سلوشن بھی مشترکہ محفادات کانسل میں پیش کیا جائے گا رفاق سندھ کو درائی سندھ سے کراچی کو بارہ سو کیوسک پانی فرامی کی سمری بھی منظوری کے لیسی جلاس میں پیش کی جائے گا چلیے کافی اہم معاملات ہیں جو 31 جولائی کو سرلو کرنے ہیں وزیراعظم صاحب نے لیکن راو صاحب میں پاٹا کی طرف پہلے سوہل صاحب کی طرف آئی اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی افغانستان کی بارے میں ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے پانی کو خطر ہے بھارت سے ہمارے پانی کو خطر ہے افغانستان سے سب سے بڑا خطرہ تو ہمارے پانی کو ہم سے ہے ہماری سیاست سے جو کہ ڈیمز نہیں بنا پائے سیاستدان مل کر آپ اگر پانی کو سیو نہیں کریں گے زخیرہ نہیں کریں گے تو پھر آپ دوسرے ملک کو جا کے کہ یہ دلیل کیسے پیش کر سکیں گے دیکھیں آپ ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں بلکل درست بات ہے جو ہمارا انڈس فارٹر ٹریٹی بھی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اگر نیچے اپنے جو آپ نے تیس پینتیس سال میں جو چیزیں آپ نے کرنی چاہیے وہ نہیں کریں گے تو ان کا رائی تسٹیبلش ہو جاتے کہ اوپر کم از کم رن آف دا ریور جو ہے وہ اس پر دیب بنا سکے اس لیے ہمیں تھوڑی سی مشکلات آرہی ہیں انٹرنیشنل کوٹس میں بھی کیونکہ ہم نے بڑی سوستی دکھائی یا نا اہلی دکھائی بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی ایک دشمنی اس ملک کے عوام کے ساتھ آپ نے کی کہ آپ نے ٹائملی ڈیمز نہیں بنایا آپ نے جو آپ کو بنانے چاہیے تھے جس پہ انٹرنیشنل فنڈنگ آپ کو بڑی ازیلی بیلی بلی 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 کالا باگ ڈیمز اب یہ آپ کو دکت ہو رہی ہے اس کو سارا کرنے میں لیکن مشترکہ مفادت کانسل کا کام ہی ہے بنائی دور پر تمام سوپوں کی رپسنٹیجنس میں ہوتی ہے ہماری یہ خوشکزمتی ہے کہ اس میں ورسٹیلیٹی آگئی ہے مختلف جماعتوں کے حکومت ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں نون ہے چلو مرکز میں بھی نون ہے اس طرح بلوشتان تو وہ تین چار جماعتیں جو ہیں مل کے بیٹھ کے وہ بیٹھ کے اس پر بات کرتی ہیں اپنے اپنے مطالبات وہاں پر رکھتی ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے معاملہ تیہ ہو سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یا تو کسی ایشو کے اوپر پھڑا رہتا ہے ان کا وہ تیہ ہی نہیں ہونے میں آتا گیس کے ایشو کے اوپر خاص طور پر میری اطلاعی ہے کہ گیس کے معاملے بہت زیادہ ہیٹیڈ ڈیبیٹ ہونے کا وہاں پر امکان ہے کیونکہ یہ رویلیٹی کی باتیں ہیں وہ بنیاری طور پر چالیس پرسنٹ جو بھی زلہ ہے وہاں اس کو دیولپنٹ کے لیے ملی ہوتی ہے پلس جو کمپنی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس نے سیاہ سر ایکٹیوٹی وہاں پہ کرنی ہوتی ہے تو وہ کمپنیز کی حد تک کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پھر بھی لیکن جو 40 پرسنٹ وہاں پہ دیولپنٹ کے لیے لگنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا وہ سبائی گورنمنٹ کھینج کے لے جاتے ہیں یا فیڈل گورنمنٹ ریلیز نہیں کرتے اس پرنڈ کو اس سے پرپلمس بہت سیریس آتی ہیں تو بنیاری طور پر جو بھی فیصلے اس بھی ہوتے ہیں کانسل کارمنٹرس میں جو ہوتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے سب سے بڑا بہت سے فیصلے ویسائل کی تقسیم کا ہوا ہے وہ آج تک جھگڑا چل رہا ہے وہ آپ کا پروفٹ اتنا دے دیا یہ تیہ ہو گیا لیکن سات پرسنٹ بڑھا دیا ہے پروفٹ کے پی کے کا بجلی کی رائلیٹی پہ لیکن وہ آپ پہ یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے ان ساری چیزوں کا یہ بہت امپورٹنٹ فورم ہے اور نیشنل انٹیگریٹی اس سے آتی ہے اگر اس کے فیصلے پروپر ہوں اور اس کو صحیح طور پر امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ نو ڈاؤٹ یہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہے اس دفعہ کیا نیا کام کرتے ہیں پرائیمیس سے جس پریشر میں شاید صوبوں کی بات اس دفعہ وہ دل کھول کے سنے اور ان پر عمل بھی ہو جائے ایک نیا کام یہ بھی ہونا تھا گزشتہ اجلاس میں مشترکبہ فضل کونس نے کچھے کنال کے اندر کرپشن کے ذمہ داران کی خلاف وزارت پانی بجلی کو ہدایت کی تھی کہ کاروائی کر کے ہمیں رپورٹ کریں ابھی تک وزارت پانی بجلی اس معاملے کو دبا کر بیٹھی ہے سابق شیرمین وابڈا سابق شیرمین وابڈا کے افسدان صاحب یہ سیکرٹی پانی بجلی کا نام ہے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹ کرتے ہیں خاہد عاصف صاحب چلیے وہ کرپشن کا پتہ چلے گا یعنی چلے گا لیکن یہ طرح ضرور پتہ چل رہا ہے انٹرنیشنل ہی ذرا دیکھیں کہ ایک ہی ملک کبھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ کریں گے آپ کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف وہی ملک بات میں کہتا ہے کہ ایک طرف قطر دوگلی پالیسی کر رہے ہیں ایک طرف ایک بات کرتا ہے دوسری طرف دوسری بات کرتا ہے اب امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ قطر کے معاملے کے اوپر ایک بار پھر پلٹا کھا گیا ہے یعنی پہلے یہ کہا کہ دہشتگردی کے خلاف مل کر جنگ لڑیں گے مل کر معاہدہ کرتے ہیں مل کر اس کا سلوشن نکالیں گے دوسری طرف اب یہ کہہ رہے ہیں ریپورٹ پیش کی ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ قطر جو ہے بہت ساری تنظیموں کو فینانشل فنڈنگ کرتا رہا ہے اور یہ قطر دوگلی پالیسی پلے کر رہا ہے راو صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امریکہ دوگلی پالیسی پلے کر رہا ہے یا قطر دوگلی پالیسی پلے کر رہا ہے دیکھیں ہم جس دن سے یہ جھگڑا شروع ہوئے ہم کئی دفتہ ڈسکشن اس پر کر چکے اور ہم نے بار بار ایک ہی بات کی ہے کہ جو ریجنل یہ کوپیشن ہے ان کا اس کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور جلدی ہی کرنا چاہیے ادر وائز یہ چیزیں بہت خراب ہوتی چلی جائیں گی اب یہ لیٹس جو ڈویلمنٹس ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خطرناک کھیل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ جس طرح جاری سے یہ خطرناک کھیل وہاں پر شروع کیا جا جائے اور اس کو ہوا دی جارہی ہے مختلف طریقوں کے اوپر یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آٹ کیا وہ جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ اور کہتے ہیں ہمیں کرتے کچھ اور ہیں آپ دو مور کا پر مطالبہ شروع ہو جاتا تھا آپ سنسیرلی کام نہیں کر رہے پاکستان پر امریکہ نے بڑا عرصہ یہی دباؤ ڈالے رکھا آپ کمٹمنٹ نہیں پوری کر رہے یہاں پر کیا ہوا ہے ریسنٹ ڈولمنٹ آپ دیکھیں قطر کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں امریکہ جا کے ٹیوریزم کو ختم کرنے کا اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے اجلاس میں جس میں وہ اپنی شرائط ہیں اس کو تیرہ سے چار کر دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں یہ چار بیسک چیزیں یہ اس کو ایڈرس کیا جائیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کی دوسری طرف کیا ڈولمنٹ ہوتی ہے امریکہ ان میں بھی انوال ہے ان چیزوں میں کر رہا ہے مزاکرات کر کے ان کو ٹیبل پر بٹا دیا کتر کے ساتھ معاہدہ کر کے کنونس کرنے کی کوشش کی ان کو کہ ہم نے ٹیوریزم پر کر لیا ساتھ کیا ہوا ہے ایران کے اوپر انہوں نے نیا کام شروع کر دیا اور اس کونٹیکس میں کر رہے ہیں بیسکلی وہ ایران کے ساتھ کتر کے اوپر بھی یہی بولایا انہوں نے وہ پولیسی جس کو سعودی عرب کی حمایت بھی حاصل تھی اس کو انہوں نے ریورس کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کی پولیسی اگنس جا رہا ہے نیو یارک ٹائم سٹوری دیتا ہے اپنے ایک دو دن پہلے والے ایڈیشن میں کہ ساہی خاندار میں بڑی رفٹ پیدا ہو گیا لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کراون پرنس زبردستی بنایا گیا اس کو ہوسٹیج بنا لیا گیا پہلے کراون پرنس کو سلمان کو کیا گیا تو یہ بڑا دینجرس قسم کی جو وائبز آ رہی ہیں بنیائی طور پر ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی خطرناک طرف جا رہی ہیں چیزیں اس کو دیکھا جائے امریکہ اپنی کھیل کھیل رہا ہے اس ریجن میں اسی طرح سے کھیل رہا ہے جیسے وہ باقی ریجن میں کھیل کر لڑائی کراتا ہے لوگوں کو آٹھ سال اراک اور ایران کو لڑائے رکھا اس نے افغانستان کے 9-11 کے بعد افغانستان کا بہانہ بنا کے وہ اراک میں گس کے اجالی ایک ڈوزیر بنوا کے اسے ریپورٹ کروا کے وہ برطانیہ سوڑے تو یہ اسی قسم کی چیزیں کر کے ایک طرح سے وہ کہتا ہے نہیں نہیں بلکل بے فکر ہے دوسرے وہ کہتا ہے یہ بہت خراب آدمی ایک سالشی کا کردار بنیادی طور پر ریجن میں وہ ادا کر رہا ہے اور یہ اس نے کرنا تھا اس کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے تو یہ ہم بار بار یہ ہی کہہ رہے ہیں ان ملکوں کو سوچنا چاہیے اور ہسٹری دیکھنی چاہیے امریکنز کی کیا کرتے ہیں ایک طرف شاباشی دیتے ہیں کہتے ہیں ہم مل کر آپ کے ساتھ کام کریں کہ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں نہیں جی آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا یہ تو کم مسلمان ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے مہرے نہ بنیں پیادے نہ بنیں آپ اپنی اقل استعمال کریں آپ کے ریجن کے اندر پہلے کیا اور ہے وہ تو دیکھ لیجئے اسی چیز کی ضرورت ہے اور جب آپ کے اپس میں اتحاد نہیں ہوگا یہ فطریہ ملہ ہے کہ جب آپ بھر کا اپنا مسئلہ خود حل نہیں کریں گے دوسرے کو موقع دیں گے اور وہ اس کو موقع دیں گے جو سنسیر نہیں آپ کے ساتھ تو یقیناً وہ پھر خرابی پیدے گا رہے ہیں یہ تنازہ شروع ہوئی اس وقت ہوا تھا جب ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو اس کے بعد یہ سالہ سلسلہ اوپن ہوا اور اس کے بعد جو امریکہ نے ڈبل گیم کر رہا ہے امریکہ بسکلی سعودی عرب کے ساتھ بھی اور قطر کے ساتھ بھی اسی چیز کو ہم ہائلائٹ کرتے رہے ہیں شخصیات کو بلوا کر امریکہ خود وہاں مذاکرات کرواتا رہا اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ جب آپ یہ ادزامات قطر کے اوپر امریکہ لگا رہے ہیں ساتھ بارہ اب ڈالر کیا پسل سپلائی کرنے کے ان سے آپ ڈیل بھی کر رہے ہیں اور اب اس آرڈ کے اندر جو انہیں معاہدہ کیے وہاں پر اپنے مزید اوفیشلز کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اس سارے جو وہاں پر ان کی فنینشل فنڈنگ سپورٹ ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے ان کی لوگ وہاں پر بیٹھیں گے ادھر سے دوسری جانب کوئیت نے ایرانی کچھ سفارتکاروں کو نکال دیے صورتحال خراب ہو رہی ہے سعودی عرب اور قطر کو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لئے خود آگے بڑھنا ہوگا جس طرح اگر کچھ شرائط پہلے انہوں نے کم کیے مزید اس کے اندر نرمی اختیار کرنے ہیں ورنہ امریکہ دونوں کو مسجوز کرے گا اور یہ اسلامی کے ممالک کے لئے اس کے اوپر اس کے منقی اصرات مرتبہ ہوئے ہیں سوحل صاحب بہت شکریہ ہے وہ ایک ہسٹری ہے کہ امریکہ جب کوئی اپنا ویپن نیا بنا رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اس سے پہلے ہی ٹیسٹنگ گراؤنڈ کی تیاری شروع کر دیتا ہے دو نوٹ لیٹ میڈلی اسٹ بھی ایٹ ٹیسٹنگ گراؤنڈ یہ ہماری تمام مسلمان ممالک سے ایک گزارش ہے کہ آپ خدارہ اپنے ریجن کو اور انسٹیبلیٹی کی طرف نہ لے کر جائیے پورے مسلمان ممالک کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور ایک جو دھبا لگا ہوا ہے اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے اس کو مل کے صاف کرنے کی کوشش کریے جو دہشتگردی کا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر